موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اللہ کی جانب سے حرام کردہ شیعہ میں نقصان ہی نقصان ہے اگر کوئی دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو ہی اپنائے اور حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں ایک وظیفہ جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں اگر کوئی شخص چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو مفتی صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ کسی کے بھی ناجائز تعلقات ہیں تو ختم ہو جائیں گے آپس میں جدائی اور ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی اور بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور مرد اور عورتوں میں دلچسپی نہیں رہے گی وظیفہ کیا بتا رہے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 256 کو مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد 119 مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلا دیا جائے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کبھی بھی وہ شخص چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ناجائز تعلقات کی طرف نہیں جائیں گے ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پڑھتال ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ مفتی صاحب نے جو سورہ بکرہ کی آیت 256 بتا رہے ہیں وہ گلت ہے یہ سورہ بکرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257 ہے آپ بھی قرآن کھول کر کے چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیت یہ آیت ناجائز تعلقات ختم کرنے کا وظیفہ ہے یہ کون بتایا کیا اللہ رب العالمین نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا پھر اللہ کے محبوب بندوں میں سے کسی نے ایسے وظیفے پر عمل کر کے اپنا تجربہ شیئر کیا ہے ناظرین آپ جان لیں کہ قرآن کی آیت یہ آیت ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے ایسا کہیں نہیں لکھا ہے نہ تو اس آیت کی تفسیر میں ایسی کوئی بات لکھی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بتائی ہے یہ خود کی تفسیر و تشریح ہے جو گلت ہے منمانی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قرآنی آیت کو گلت ڈائریکشن دے کر بیان کرنا جرم ہے قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ نائنصافی ہے ایسی حرکتوں سے لوگوں کو درنا چاہیے اللہ نے قرآنی مجید میں فرمایا سورہ نعام کی آیت ہے کہ اس سے زیادہ بے انصاف ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے سورہ صف میں ہے اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترہ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بلا دلیل جھوٹی تحمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا ناظرین صاحب بتا رہے ہیں کہ ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بارے میں کسی بھی وظیفے کو کسی تعداد کے ساتھ قید کرنا یہ کام کسی عام انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی تیہ کریں گے کہ کس وظیفے کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کوئی اپنی مرضی سے وظیفے اور وظیفے کی تعداد کو متعین کرے تیہ کرے یہ جائز اور درست نہیں ہے ایسا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور آپ یہ بھی جان لیں کہ پانی پر دم کرنے کی سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے صحیح اور درست بات یہ ہے کہ کھانے اور پینے والی چیزوں میں فوقنے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے اور پینے کی چیزوں میں فوق مارنے سے منع فرمایا ہے سنن ترمیزی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیزوں میں فوقنے سے منع فرمایا ہے ایک آدمی نے عرض کیا کہ برطن میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھوں تو کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بہا دو اس نے عرض کیا کہ میں ایک سانس میں شہراب نہیں ہو پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب سانس لیتے وقت پیالہ اپنے مو سے ہٹا لو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ اللہ حدیثی صحیحہ میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جسے آپ سلسلہ اللہ حدیثی صحیحہ حدیث نمبر تین سو پچاسی کے تحت دیکھ سکتے ہیں ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برطن میں سانس لینے سے بھی روکا ہے تو اس میں پھوک مارنا تو بدرج اولا منا ہوگا اور یہ بھی آپ جان لیں کہ ناجائز تعلقات ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ کسی کو دم کر کے کچھ کھلایا پھلایا جائے بلکہ اگر کوئی لڑکا یا گل کی ناجائز تعلقات بنا رہے ہیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے انہیں موت کے بارے میں بتائیے اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا اس پر روشنی ڈالیے اور انہیں یہ بتائیے کہ جو ناجائز کام تم کسی کے ساتھ کر رہے ہو اگر یہی کام تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی کرے تو تمہیں کیسا فیل ہوگا تم کیسا محسوس کروگے اس طرح ناجائز تعلقات بنانے والوں کو سمجھائیے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے برائی سے بچنے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی توفیق ماغیں ناظرین کھلا سے کرام یہ ہے کہ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے کسی وظیفے کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب جو قرآن کی آیت کو ناجائز تعلقات ختم کرنے کا وظیفہ بتا رہے ہیں یہ ان کا خود کا بنایا ہوا ہے جو کی جھوٹ پر مبنی ہے اور وظیفہ کا طریقہ بھی غیر اسلامی ہے ایسے تمام چیزوں سے ہم مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری خبروں کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچے کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی